تو پچھل اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہالنی کو اپنے سپنے میں عجیب سا ایک میسٹریوس سا پورشن دکھائی دیتا ہے جو کہ اٹھنے کے بعد اسے اپنے سامنے بھی مل چکا تھا یہ سب دیکھ کر وہ کافی زیادہ حیران ہو گیا تھا اور وہ اس کے بارے میں بتانے کے لئے سیدھا زونگتائی کے پاس چلا جاتا ہے پر اس کے وہاں پوزشن پر وہ دیکھتا ہے کہ زونگتائی تو اپنے روح میں موجود نہیں تھا جس کے وجہ سے وہ اسے دوننے کے لئے جنگل میں نکل جاتا ہے یہاں جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ زونگتائی اپنے ماسٹر کے ساتھ کہی جا رہا تھا جبکہ یہاں دوسری طرف ہالنی بھی اسے دونتے ہوئے اسی راستے پر آ گیا تھا یہاں پر اسے زونگتائی تو نہیں ملتا لیکن زمین پر پڑا ہوا ایک بیٹ مل جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بامبو پر لگا ہوا خون بھی اب آگے نیکس اپیسوڈ شروع ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساتھ سے کوئب سات دین ہو چکے تھے جبکہ دوسری طرف ہالنی ابھی بھی زونگتائی کے لئے کافی زرہ پریشان تھا کیونکہ وہ پچھلے سات دین سے واپس اپنے گھر نہیں آیا کہ تب ہی اچانک اس کو کچھ ہلچل کی آوازیں سنائی دے دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ کافی زرہ خوش ہوتے ہوئے فوراں اس جگہ پر پہنچ گیا تھا وہاں پوچھنے پر وہ دیکھتا ہے کہ وہ زونگتائی نہیں بلکہ ڈاکٹر مو تے جس پر ہالنی انہیں بتاتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے زونگتائی واپس اپنے گھر نہیں آیا یہ سنکر ڈاکٹر مو کہتا ہے کہ ہاں مجھے اس بارے میں پہلے سی معلوم ہے کیونکہ اس نے مجھے خط بجوا دیا تھا کہ وہ واپس اپنے گھر جا رہا ہے مجھے تو یقین نہیں آتا کہ اس نے ہمارے ساتھ یہاں پر پورے ایک سال ٹریننگ کی لیکن اس کے بوجود بھی وہ ہمیں چھوڑ کر واپس اپنے گھر چلا گیا لیکن کوئی بات نہیں کیونکہ ویسے بھی میں یہاں پر اکیلا نہیں میرے پاس تم ہو اور میرا نیا باڈی گارڈ بھی یہ سنکر ہالنی کافی ذرا حیران ہو گیا تھا کہ تب ہی ہالنی کے پیچھے سے ایک ماسکوال آدمی آ جاتا ہے جس پر ڈاکٹر مو بتاتے ہیں کہ اس سے ملو یہ ہے میرا آئرن سلیو یہ میرا نیا باڈی گارڈ ہے اور آج سے یہ میری زندگی کی حفاظت کرے گا اس کے بعد ڈاکٹر مو ہالنی سے کہتے ہیں کہ ادھر آ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ مجھے دیکھنا ہے کہ تمہاری کلٹیویشن کہا تک پہنچی جو سنکر ہالنی فوراں ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور یہاں پر ڈاکٹر مو اس کی کلٹیویشن کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ یہ دیکھ کر کافی ذرا نراش ہو گی تھی کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جب ڈاکٹر مو یہاں پر نہیں تھے تو ہالنی نے ذرا سی بھی کلٹیویشن نہیں کی اور اسی وجہ سے اس کا کلٹیویشن سریج بھی نہیں بڑا جس پر ڈاکٹر مو کافی ذرا غصہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ہر وقت کلٹیویشن کرنے کے لئے کہتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں تمہیں میری بات صحیح سے سمجھ نہیں آتی اس کا مطلب اب مجھے تمہارے ساتھ بھی دوسرے راستے کو اپنانا ہوگا یہاں ڈاکٹر مو یہ سب کہہ رہے تھے جبکہ دوسری طرف ہالنی کی نظر ڈاکٹر مو کے بریسلیٹ پر پڑ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ اس رات مجھے جو بیٹ ملی تھی وہ ڈاکٹر مو کی ہے یعنی کہ اس رات ڈاکٹر مو بھی وہاں پر موجود تھے لیکن اسے ڈاکٹر مو سے کافی زارہ ڈاڑ لگ رہا تھا اس لئے وہ اس سے کچھ زارہ سوال نہیں کر پاتا کہ تب ہی ڈاکٹر مو خود سوال کرتے ہیں کہ ہالی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری عمر کتنے سال ہوگی جس پر ہالی گبراتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ستر سال کے ہوں گے یہ سنکر ڈاکٹر مو کہتا ہے کہ نہیں بلکل غلط میری عمر صرف سنتیس سال ہے لیکن ایک شراب کی وجہ سے میں اس طرح سے بھوڑا لگ رہا ہوں اور یہ کہتے ہیں ساتھی ڈاکٹر مو اپنی کہانی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ آج سے تقریباً دس سال پہلے میں پوری طرح سے جوان دکائی دیتا تھا اس کے علاوہ میرے ڈارک ہینٹ ٹیکنیٹ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا جس کی وجہ سے مارشل آٹ کی دنیا میں سب لوگ مجھ سے بہت زارہ گبراتے تھے ایسا کوئی بھی انسان نہیں تھا جو کہ مجھے مارشل آٹ سکلز میں ہرا سکے اور اسی وجہ سے میں کافی زارہ فیمز تھا لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے دھوکے سے مجھے زہر دے دیا میں نے اپنے میڈیکل سکلز کی مدد سے خود کو مرنے سے تو بچا لیا لیکن اب میں اس طرح سے بڑا ہو چکا ہوں میں اپنے اس روپ سے کافی زارہ تنگ آ چکا ہوں جس کا میں نے کئی طریقوں سے علاج کرنی کی کوشش کی لیکن ابھی تک مجھے اس کا کوئی بھی علاج نہیں ملا میری اس بیماری کا علاج صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے کلٹیویشن سکلز بہت زیادہ بہترین ہو اسی لئے پچھلے دس سال میں میں نے سو ڈیسیپل رکے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی فوریور سپرنگ سکلز کے لیول ٹو تک بھی پہنچ نہیں پایا جبکہ تم وہ پہلے انسان ہو جسے مجھے تھوڑی بہت امید دکائی دی اس لئے تمہیں کلٹیویشن کر کے فوریور سپرنگ سیلز کے سٹیچ فور تک پہنچ رہ ہوگا تاکہ تم میرا علاج کر سکو میرے پاس جینے کے لئے کچھ جارہ وقت نہیں میرے پاس صرف ایک ہی سال بچا ہے اور یہ کہتے ہیں ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آئرن سلیو کو اشارہ کر دیا تھا جو دیکھ کر آئرن سلیو نے بڑی تیزے کے ساتھ آ کر ہالنگ کو زوروں سے جگڑ لیا تھا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ڈاکر مو سے بھی زہر پلا دیتے ہیں جس کے بعد وہ ہالنگ کو بتاتے ہیں کہ زہر کا علاج صرف میرے پاس موجود ہے اور تمہارے پاس صرف سات مہینے ہیں اگر تم آنے والے چھ مہینوں کے اندر خود کو کلٹیویٹ کر کے فوریور سپرنگ کے سٹیچ فور تک پہنچالو تو شاید تمہاری جان بچ جائے گی کیونکہ تب تم میرا علاج کر پاؤ گے اور بدلے میں میں تمہیں زہر کا انٹیڈوٹ دے دوں گا یہ سب سن کر ہالنگ کو کافی ذرا غصہ آ گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہاں پر ڈاکٹر مو کو کچھ نہیں کہہ سکتا جس کی وجہ سے وہ یہاں سے اٹھ کر فوراً اپنے روم کی طرف چلا گیا تھا وہ جلدی سے جا کر اپنے روم میں پیکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ چاہتا تھا کہ میں جل سے جل اس ڈیوائن پاوم ویلی کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤ لیکن تب ہی وہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو تب ہی بھی مجھے اپنے زہر کا انٹیڈوٹ نہیں مل پائے گا اور ساتھی ساتھ وہ زونگتائی کی بارے میں بھی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں ہوئی وہ کس سیچویشن میں ہوگا اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میری بھائی کی جان کون بچائے گا یہ سب سوچ کر اسے کافی زر غصہ رہا تھا کیا تو مجھے مارشل آٹ سکا سکا سکتے ہو یہ سنکر لوفی کوئی کافی زر حیران ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد وجود بھی وہ اسے کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں سکا دوں گا اس میں کوئی بڑی بات نہیں پر ہانلی اسے کہتا ہے کہ میرے پاس صرف چھ مہینے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اگلی چھ مہینوں میں مجھے سارے مارشل آٹ سکلز سکا دو یہ سنکر لوفی کوئی تو پوری طرح سے دھنگ رہ گیا تھا وہ کہتا ہے کہ بھلا میں چھ مہینوں میں تمہیں پوری طرح سے مارشل آٹ سکلز کیسے سکا سکتا ہوں اور ویسے بھی تمہیں ہو کیا گیا ہے اچانک سے تم اس طرح سے مارشل آٹ سکلز کیوں سیکھنا چاہتے ہو جس پر ہانلی اسے کوئی جواب نہیں دیتا جبکہ ساتھ ساتھ لوفی کوئی دیکھتا ہے کہ ہانلی کافی زرہ نیراش ہو گیا ہے اس لئے لوفی کوئی اسے کہتا ہے کہ میرے بھائی نیراش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں جتنا زرہ ہو سکے تمہیں اتنا سکانے کی کوشش کروں گا اور اگر تم ابھی کے لئے مجھے بتانا نہیں چاہتے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے تو بھی کوئی بات نہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں لیکن ابھی کے لئے مجھے یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ میرے ساتھی میرے انتظار کر رہے ہیں میں تم سے ملنے کے لئے جلد ہی واپس آؤں گا اور یہ کہہ کر لوفی کوئی وہاں سے چلا گیا تھا جس کے بعد ہمیں اسی دن کی رات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہانلی ابھی بھی کافی ذرا پریشان دکھائی دے رہا تھا کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں چھ مہینوں میں فرائور سپرنگ سکلز کے سٹیج فور پر کیسے پہنچوں گا تب ہی اس کی نظر اپنے پاس پڑے ہوئے اس میجیکل پورشن پر پڑ جاتی ہے جسے اٹھانے کے بار پہلے تو وہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ میں اسے پیلوں لیکن یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگی کیا ہوا اگر اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوئے تو اس لئے پہلے سے مجھے کسی اور چیز پر ازمانہ ہوگا یہ سب سوچتے ہوئے ہم دیکھتے کہ اس نے اس میجیکل پورشن کا ایک ڈروپ اپنے سامنے پڑے ہوئے پلانٹ پر گرا دیا تھا جس پر اس کا کوئی بھی اثر دکائی نہیں دیتا یہ دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس دوائی سے کچھ زیادہ ہی امیدیں لگا لیتی پتہ نہیں یہ آئی کہاں سے ہے مجھے تو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں اور وہ اسے چھوڑ کر واپس اپنی جگہ پر سونے کے لئے چلا جاتا ہے جب نیکس ڈی وہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو اس کے سامنے پڑا ہوا پلانٹ اب بہت زیادہ بڑا ہو چکا تھا یہ دیکھ کر تو ہنلی کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے لیکن ساتھی ساتھ اس کے دماغ میں ایک بہترین آئیڈیا بھی آ گیا تھا وہ اپنی اس میجیکل پورشن کے کچھ روپ پانی میں ملا دیتا ہے جس پانی کا استعمال کر کے وہ اپنی جڑی بوٹیوں کو بڑا کر رہا تھا اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر موجود ان ساری جڑی بوٹیوں کی آپاورز کئی گناہ زیادہ بڑھ چکی تھی جن کے استعمال کر کے ہنلی جو میڈیکل پلز بنا رہا تھا وہ بھی اب کافی زیادہ سرونگ تھے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہنلی اپنے فوریور سپرنگ کے لیولز کو کافی اچھی سے اپگریڈ کر پا رہا تھا وہ اگلے ایک ہی مائنی کے اندر لیول ٹو تک پہنچ جاتا ہے جبکہ ساتھی ساتھ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ لوفی کوئی اسے کچھ مارشل آرٹ سکلز بھی سکا رہا تھا ساتھی ساتھ لوفی کوئی یہاں پر ہنلی سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میری بھائی تم کیس وجہ سے اتنا زارہ ٹینشن میں دکھائی دے رہے ہو بشک تم مجھے اس کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں لیکن مجھے تمہاری کافی زارہ فکر رہتی ہے اور اسے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ لوفی کوئی نے ہرلی کو ایک ڈیگر بھی دے دیا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ میری بھائی تمہیں جب بھی میری زورت پڑی تو مجھے کبھی بھی یاد کر سکتے ہو میں تمہارے لئے اپنی جان بھی دینے کے لئے تیار ہوں لیکن ہرلی اس کی سوفر کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگلے کچھ مائنوں میں کافی اچھے مارشل آرٹ سکلز بھی سیکھ گیا تھا اب اس طرح کر کر کے پورے تین مہینے گزر چکی تھے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہرلی نے اپنے فوریور سپرنگ کے سٹیج 3 کو بھی ایکٹیویٹ کر لیا تھا یہاں سٹیج 3 کے ایکٹیویٹ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہرلی کی سننے کی طاقت کئی گناہ زیادہ بڑھ چکی تھی جس کی وجہ سے وہ کئی میلوں دور تک کی باتیں بہت ہی آسانی کے ساتھ سن پاتا تھا اور اسی سکلز کا استعمال کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک غدار کے بارے میں جان لیا تھا جو کہ ولف گینگ کے ساتھ مل کر لوفی کوائی اور اس کی ٹیم پر اٹیک کرنے والا تھا یہاں پر حالی کو یہ بات جیسی معلوم ہوتی ہے وہ فوراں سے لوفی کوائی کو خبر بجوا دیتا ہے نیکس ڈی ہم دیکھتے ہیں کہ لوفی کوائی اور اس کی ٹیم کہی پر جا رہی تھی کہ تب ہی ولف گینگ گارٹ لگا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیتے ہیں یہاں پر ولف گینگ کو خبر ملی تھی کہ لوفی کوائی اور اس کے ساتھ بلکل اکیلے یہاں سے جا رہے ہوں گے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے لئے لوفی کوائی کو مارنا بہت آسان ہوگا پر اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ لوفی کوائی پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں کے ساتھ کافی اچھے سے فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں پر ہمیں ایک بار دوبارہ سے لوفی کوائی کے امیزنگ سکلز کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار ہانلی بھی لوفی کوائی کی مدد کر رہا تھا وہاں درختوں پر بیٹھ کر جتنے بھی سپائی لوفی کوائی کو مارنے کی کوشش کرنے والے تھے انہیں ہانلی اپنے راستے سے صاف کر دیتا ہے یہاں ولف گینگ کو ہرانے کے بارے ہم دیکھتے ہیں کہ لوفی کوائی ہانلی کا شکریہ آدھا کرتا ہے کہ میرے بھائی اگر تم نے مجھے خبر نہ بیجوائی ہوتی تو شاید آج میں یہاں پر زندہ نہ رہتا اس لئے میں ہمیشہ ہی تمہارا احسان مند رہوں گا اور ویسے بھی تمہارے سکلز تو بہت زیادہ بہترین ہو چکے ہیں مجھے یہ دے کر یقین نہیں آ رہا تم بس اسی طرح سے میند کرتے رہو اور آگے تمہیں اگر کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو تم بے جیچک ہو کر مجھے یاد کر سکتے ہو یہ سن کر ہنلی لوفی کوئی سے کہتا ہے کہ تم میرے بھائی اور اپنے بھائی کو بچانا میرا فرض بنتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہنلی نے اپنے کلٹیویشن کو دوبارہ سے شروع کر دیا تھا اور یہاں کچھ مہینوں کے بعد آخر کار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فورائیور سپرنگ کے سٹیج فور پر پہنچ گیا تھا اسٹیج فور کو ایکچیف کرنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے سپیڈز کی پاور مل چکی تھی جس کی وجہ سے اس کے آس پاس کی چیزیں کافی زیادہ دیمی ہو جاتی ہیں یعنی کہ اسٹیج فور کو ایکچیف کرنے کے بعد ہنلی اپنے شیڈو شیفٹنگ کی ٹکنیک کو بھی ایکچیف کر لیتا ہے جس کی وجہ سے ہنلی کی رفتار کافی زیادہ تیز ہو گئی تھی وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ موف کر کسی بھی ٹارگٹ پر بہت ہی آسانی کے ساتھ اٹیک کر سکتا ہے لیکن یہاں پر یہ رفتار کرنے والی ٹکنیک کو وہ زیادہ دیر تک استعمال نہیں کر پاتا اس لئے اس نے اپنی میڈیکل ٹکنیک سے کچھ جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے سموک بوم بنا لیے تھے جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب میں پوری طرح سے تیار ہو چکا ہوں وہ ایک پلان بناتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پاس ہے یہ ڈیگر ایک سموک بوم اور آخر میں یہ زہر جو کہ میرے پلان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کافی زیادہ ضروری ہے یہاں پوری طرح سے تیار ہونے کے بعد ہانلی کہتا ہے کہ میرے بھائی زونگتائی تم فکر مت کرو میں تمہیں بچانے کے لیے جلد ہی آ رہا ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار چھ مہین و بعد وہ دن آ چکا تھا جہاں ہانلی ڈاکٹر مو سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلا جاتا ہے اور اسے کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ بھی یہی پر خط